لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والسلاة والسلام على رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْعَبِجُّ الْأَمِينُ الْمُبِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جذبِ ایمام پہ کرے حسن و عفا بل جائیے تاجِ شاہی کے لیے دستِ غدا بل جائیے بعد میں بل جائیے گا آپ شیخ محترم آئیے آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بل جائیے آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بل جائیے مہربان جس پہ خدا کا حبیب ہوتا ہے یہ حق ہے اس کے زمانہ قریب ہوتا ہے جس کے سینے میں پنپتی ہے نبی کی علفتیں اسی کو یار مدینہ نصیب ہوتا ہے حصولِ برکت کے لیے درودِ پاک اور پڑھنے ہیں اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ وسلم آپ کا جلسہ ہے اسلاحِ مسلمین مجھے حکم ملا ہے اسلاح کے تعلق سے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلاحی جملے اسلاحی پہلو پر گفتگو کروں آپ دل کی آباز دل کے کانوں سے سمات کریں انشاءاللہ میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ حاضر ہوں چاہوں گا یہ کہ آپ لوگ بہت اچھے سے سمات کر لیں تاکہ محنتیں کامیاب ہو جائیں محضرات اس دور میں جلسے بہت ہوتے ہیں پروگرام بہت ہوتے ہیں میں اگر حقیقت کی روشنی میں یہ بات پیش کروں تو غلط نہیں ہوگی جتنے ذمہ داران اسٹیج پر خفاد و قررہ بیٹھے ہیں شاید ہی ان میں کوئی ایسا ہو جس کا آج کہیں پروگرام نہ ہو حقیقت کسی کا دسمے میں دعوت ہوگی کسی کا کسی کے گھر پہ پروگرام ہوگا کسی کا کہیں جلسے میں پروگرام ہوگا اس لیے کہ پروگرام اسپیریٹ میں بہت ہیں جلسے اس وقت میں بہت ہیں مگر میرے بھائی جتنے جلسے ہیں اتنا عمل نہیں بات ماننی پڑے گی آپ کو جلسے بہت ہیں عمل بہت کم ہے محفیلوں کی کسرت ہے عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں اللہ کی قسم وہ پشلا دور تھا جلسے کم ہوتے تھے عمل بہت زیادہ ہوا کرتے تھے جلسوں کی کسرت کم تھی لیکن لوگ عمل کر کے اڑتے تھے تاریخ کے جھروکوں سے اگر اصلاف کی طرف ہم لوگ جھات کے دیکھ ہیں تو ایک ایک جلسے سے ہزاروں ہزاروں لوگ نمازی بن جاتے تھے سیکلوں سیکلوں لوگ راہ اسلام پہ چلنے والے بن جاتے تھے اور غوث آدم کے جلسوں کا عالم تو یہ تھا ان کی تقریر کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کے جلسوں سے تو اگر جلال خدا بند کریم کا موضوع آ جاتا تو زمدار علماء بالخصوص سید رضبان نمیہ بیٹھے ہیں ہمارے شائر اہل سنت بیٹھے ہیں آپ کے جلسے سے تو جنادے تک اٹھائے جاتے تھے آخر مقصد کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہنے والے ہوتے تھے وہ جو تقریر کرنے والے ہوتے تھے وہ اس پہلے خود عمل کرتے تھے اور جس بات کا انسان خود عمل کرتا ہے وہ پیغام جب دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ دل کی بات دل پہ جا کے اٹیک کرتی ہے انشاءاللہ بندہ عمل کرتا ہے جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت آج ہم لوگوں نے انہی جلسوں کو کاروبار بنا لیا ہے بغیر تہہ کے ہم نہیں آتے جب تک نظرانے ہمارے تہہ نہ ہوں امانداری سے فیصلہ کریں آپ لوگ جو تہہ کر کے آ رہے ہیں آپ تو خدا خیر کریں ایکاؤنٹ میں ڈلوائے جاتے ہیں حضرت پہلے ہی یہ رہا ایکاؤنٹ نمبر اس میں ڈالیے امانداری سے سچا جملہ سننے وقت بہت کم ہے آپ نے ایکاؤنٹ میں ڈالا ایکاؤنٹ میں ڈلوانے والے کو زندگی بے بھروسہ ہے ہو سکتا ہے جلسہ ہونے سے پہلے پہلے مر جائے جی جی کون دے گا اس نظرانے کو جو ایکاؤنٹ میں ڈالا ہے کون اس کا باپ دینے آئے گا بھائی دینے آئے گا کمیٹی لینے جائے گی نہیں اللہ سے توبہ کرو ایکاؤنٹ نمبر بت بتاؤ ارے اگر ایکاؤنٹ تمہیں بھرنا ہے تو دنیا کے نوٹ سے مدبار نیکیوں سے بھرنا یہ ایکاؤنٹ دنیا میں رہ جائے گا تیری اقسان سے رک جائیں گی آنکھ بند ہو جائے گی یہ ایکاؤنٹ دنیا میں رہ جائے گا وہ نیکیوں کا ایکاؤنٹ خدا کی قسم جب مزانِ عمل میں پلتا جائے گا تو بھی بخشا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سید صاحب بتانے سے بتانہ نہیں چلنا چاہیے یہ سید صاحب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سید وہ ہے جس کا انداز چلن جس کا کل چرو تمہیں دنوں کلکٹر دیکھ کر قوم مسلم مسکرا کر کہے لو دیکھو یہ دین کا غدار نہیں آقا کا سچا وفادار آ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی زندگیاں پیدا کرو میرے سرکار نے اعلان نبوبت چالیس سال کے بعد فرمایا حضرت چالیس سال کے بعد 63 سالہ زندگی ہوئی کتنی عمر میں تبلیغ کی سنیں ادھر ادھر منتشر نہ کریں دہن میری طرف دیکھیں کتنی سال تک بھی تبلیغ کی تیریس سال تیرہ سال مدینے میں دس سال مکہ میں چالیس سال تک کوئی اعلان نہیں اوہ تیریس سالہ زندگی کا اثر تو دیکھ اپستی میں رہنے والے غیور مسلمان وہ تیریس سالہ زندگی کا اثر ہے کہ آج روح زمین پر بے شک بے شک سبحان اللہ بہت اچھا بہت تیریس سالہ زندگی کا اثر عربو مسلمان ہے ہر گاؤں سے اللہ اکبر کی صدایں آتی ہیں مگر اعلان نوپس سے زندگی کا پہلا یہ تھا زندگی کا رکن یہ تھا زندگی کا خدا کی قسم معاملہ یہ تھا کہ اگر نکل کے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے لوگ وہ صادق جا رہے ہیں وہ امین جا رہے ہیں امانتیں ان کے پاس رکھی جاتی تھی زندگی میں اللہ کی قسم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پڑے سے بڑے کافر میں بھی کبھی جھونٹا نہیں بتایا بے شک بے شک صحیح بات ہے اللہ کی قسم ابو جہل جو سب سے صلاح ہوا کافر تھا اگر کسی کا قرض نہ دیتا تھا میرے آقا زمانت لیتے تو قرض سے زیادہ سبحان اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علماء اہل سنت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک اعلیٰ حضرت اس لیے کہ یہ میرے نبی کی زندگی تھی اللہ کی قسم یہ میرے رسول کا کلچر تھا اور وہی کلچر جب صحابہ تک آیا وہی کلچر جب ان کے گلاموں تک آیا تو جیسے نبی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑتے تھے نبی کے صحابی کے چلن کو دیکھ کر بھی لوگ کلمہ پڑتے تھے بے شک بشک بہت اچھا بہت اچھا آج اہی بھی زندگیاں پیدا کرو خدا کی عزت کی قسم آج بھی صدار ہو جائے گا بڑا پرخطر دور ہے مسلمان اپنے ماتے پر اے اپنے آپ کو کلم سمجھ رہا ہے کہ ہائے اس پرخطن دور میں ہماری عزت کہا ہے ہماری بکار کہا ہے مسلمانوں کی برائی ہے مسلمانوں کا خسارہ ہے مسلمانوں کی بیزتی ہے مسلمانوں کا میار نہیں میں زندگی سے جملہ علماء کی موجودگی میں طفل مقتد جسارت کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں تو سنچا مسلمان بن آج بھی اگر تیری گردن میں گلامی سرکار کا پتہ آئے گیا جو مصطفیٰ کا گلام ہوتا ہے وہ قوم کا امام ہوتا ہے گلام بنتو آٹھ دن کی گول کرے پر آئے نماز جمعہ پڑھنے جا رہے آ کھالی جھوٹ بول لیا ہوں کہ صحیح صاحب اور امام صاحب خدبہ پڑھنے تو صبح کے دو فرض پر ہوندے پھر ہے پہلے پھر ہے پہلے اب یہ آٹھ دن کی کہاں گئی جو جمعہ ٹو جمعہ آیا ہے پڑھنے کے لیے ہفتے کی کہاں ہیں اتبار کی کہاں ہیں پیر کی کہاں ہیں منگل کی کدھر ہے بدھ کی کدھر ہے ہمیں رات کہاں گئی فاتحہ تو لگبالی نماز کے لیے سر نہ جھکایا میرے خدا کو یاد نہ کیا آج جمعہ پڑھنے آیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تیری کردر میں گلامی کا پٹہ کہاں ریال جملہ تقریر میں دے کر جاؤں گا وہ کتہ ہر جگہ مار کھاتا ہے جس کی کردر میں گلامی کا پٹہ نہیں ہوتا ہر گھر جاتا ہے ڈنڈے کھاتا ہے ایک وہ کتہ ہوتا ہے جس کی گردن میں پٹہ پڑھا ہوا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مارو مت ڈیلر صاحب کا ہے پٹہ پڑھنے آئے گردن میں جس کی کتے کی گردن میں اگر چملے کا پٹہ آ جائے وہ مار سے بچ جائے عزت خدا کی قسم جس کی گردن میں مصطفیٰ کی گلابی کا پٹہ آ جائے جہنم کی ہاں بچ جائے بتاؤ تم کہ تم ہو کس کے ابھی تک ہم نے اپنے میار کو جانا ہی نہیں ہے ہم تو نعرے ہی لگاتے ہیں گوزے آزم کا دامن نہیں چھولیں گے خواجائے اجمیر کا نہیں چھولیں گے پیرانے پیر کا نہیں چھولیں گے سابیرے پاک کا نہیں چھولیں گے عالی حضرت کا نہیں چھولیں گے زندگی پڑھ کے تو دیکھ جرا شہور زندگی تو حاصل کر گوشت تنہائی میں بیٹھ کر محاطبہ تو کر جن کے نعرے لگاتا ہے کیا کبھی نماز چھوڑی نہیں چھوڑی ایسی ایسی نمازیں پڑھی گئیں گوزے آدم نے تو چالیس سال عشاء کا بودھو کیا عالی حضرت کی تاریخ پڑھ چلا نہیں جاتا قدم ڈگمگ آتے ہیں پھر بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں خواجائے اجمیر کو دیکھ گرنی کے لوکیلے پہالوں پر میرے رب کی عبادت کرتے ہیں سابیرے پاک کو دیکھ پارہ سال کھانا نہ کھایا ایک بھی سجدہ کضا نہیں ملے گا تو دیکھ جن کے نعرے لگاتا ہے کھانی پس جھونٹے دھوسے کرتا ہے کہ ان کا دامن نہیں چھولیں گے ان کا دامن نہیں چھولیں گے ارے جھوٹا ہے تو تُو نے پکڑا کہاں ہے تیرے ہاتھ میں جس دن ہو سے آدم کا دامن آ گیا تجھے تو دیکھ کے اپنے نہیں پیر کہیں گے لوی سے دیکھو یہ دین کا سچا بفدار جا رہا ہے در سے قرآن آگل ہم نے نہ بھولایا ہوتا در سے قرآن آگل ہم نے نہ بھولایا ہوتا در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھولایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ ہماری کمزوریاں ہیں ایمانداری سے سن لیں اچھا برے تو نہیں لگ رہی ہے یہ بات ہے کبھی سوچے ہو مولانا بھلے گصے میں اٹھ کے آئے کدھر پہ آئے گصے میں نہیں یار ایمانداری سے آپ میرے اپنے ہو تو میں شکایت دوسروں میں تھوڑی کروں گا میں بھلا کیوں کسی سے شکوائے بیدات کروں شرط یہ ہے کہ تجھ سے تری خریاد کروں دکھڑا اپنوں میں تو ہویا جاتا ہے شکایت اپنوں میں تو کی جاتی ہے بھائیا نراض ہوتا ہے تو جب شادی گھر میں ہوتی ہے تو پنچات تبھی تو بھائیو بھائیو میں ہوگا ہے دوسرے گاؤں کے لوگ پتھوڑی جایا کوئی منان ہے اپنے کوئی منانیا جاتا ہے پنچات کے ذریعے منانیا جاتا ہے میرا بھائیا ہے میری شادی میں بیٹھ جائے میرا بھتیجہ ہے بیٹھ جائے میرا کاندانی ہے بیٹھ جائے میرا گاؤں بالا ہے اپنوں کو منایا جاتا ہے اپنوں سے شکوائے کیا جاتا ہے اپنوں سے شکایتیں کی جاتی ہیں تم میرے اپنے ہو اس لیے تمہیں جملہ دے رہا ہوں تم کسی دوسرے کے بیکائے میں مت آؤ شیطان کی بیکائی رانا چلو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے ایمان بالو پورے تاقل ہو جاؤ شیطان کی بیکائی رانا چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جس دن تم رب کے ہو جاؤگے اللہ کی رحمتیں تمہاری ہو جاؤگے اللہ اللہ اتنا پیار کرنے والا تمہیں ملے گا بھی کون اتنی محبت کرنے والا تم کہاں سے لاؤگے اتنی علفت کرنے والا تم کہاں سے لاؤگے کہ جتنا کہ اللہ تبارک بتالا ہے میں حقیقت کی روشنی میں اللہ تعالی فیوچر کو کامیاب فرمائے محبت سے سبان اللہ کے حضرات ریل جملہ یہ ہے حقیقت جمع دار علماء بیٹھے ہیں ساری دنیا کا سر بے کریے سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ اپنے بندے سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ سو پروردگارِ عالم کہیں ایمان والا کہتا ہے پروردگارِ عالم کہیں آواز لگا کے بلاتا ہے پروردگارِ عالم شعور زندگی کا سبق دیتا ہے پروردگارِ عالم کہیں راہ چلنے کا سبق دیتا ہے میرا خدا کہیں تمہیں راستوں کا شعور دیتا ہے ذرا مانو تو اللہ کی قسم ایک ماں کی ممتہ کا عالم یہ ہے کہ انسان سمندر کے تال تک تو جا سکتا ہے ماں کی گہرائی تک نہ جا سکتا ہے ماں جتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے کیا اس کے کنارے تک کوئی جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ماں کی ممتہ وہ ہے جو دنیا کے کسی طرح دو میں اسے تو نہیں جا سکتا ہے حقیقت بلکل ہے بلکل ریال کہا ہے میں نے اتنی ممتہ ہے ماں کی بیٹے کے ساتھ کہ ساری دنیا کی محبت ایک طرف اور ماں کا پیار کبھی کوئی عورت بھی دھوکہ دے جاتی ہے بھائی بھی دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کی قسم سب سے سترا بغیر ملابت کا اگر کوئی دنیا میں پیار ہے تو وہ ماں کا پیار ہے اس لیے کہ ماں کا دل پیار کرتا ہے ماں کا کلبو پیار کرتا ہے اب آؤ یہاں آ جاؤ کہ ماں کیوں پیار کرتی ہے ماں کی محبت اتنی کیوں ہیں اس لیے کہ اس نے اپنے بچے کو پیدا کیا ہے یہی تو بجا ہے تو اب جملہ میں اس سے بڑا آج کی تقریر میں نہیں دے سکتا کہ جب پیدا کرنے والی ماں اتنا پیار کرتی ہے تو جس کو دانے بنایا ہوگا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا یہ تو پیدا کرنے والی ماں کا معاملہ ہے کہ وہ گیلے میں سو کے لال کو سوکے میں سولا دے وہ بھوکی رہ کے لال کا پیٹ بھر دے اللہ اللہ یہ تو پیدا کرنے والی ماں کی ممتہ ہے تو جس خدا نے ماں کے پیٹ میں چانسا چکڑا بنایا ہوگا تجھے قوت سمات عطا کی ہوگی قوت گویائی دی ہوگی تیری ٹانگوں کو زور دیا ہوگا تیرا چانسا چہرہ بنایا ہوگا اس خدا کی محبتوں کا عالم کیا ہے پربردگارِ عالم تبھی فرماتا یا ایوہ ناس انہ کا بھی رب بھی کل کریم کئی جگہ قرآنِ کریم میں اللہ نے کسی دوسرے انداز سے بلایا کہیں کسی تیسرے انداز سے بلایا آباد لگاتا ہے اے میرے بندے میری چوکڑ سے بھاکے مجھا میری چوکڑ سے دور مجھا آجا رب کی چوکڑ پر تیرا خدا پڑا رہیم و کریم بخشنے والا ہے بہا تو ایک آنسو خدا کی محبت میں میں زمانت لیتا ہوں ایک آنسو سے زندگی کے سارے گناہ مات کر دیے جائیں گے ایسا ہی ماں کہتی ہے پتر گھر چھوڑ کے مجھا میرے لال ماں کو چھوڑ کے مجھا اللہ اللہ بلا پشتائے گا چندی چھاؤں تجھے نہ ملے گی ایسا پیار تجھے نہ ملے گا ایسا محبت تجھے نہ ملے گی مگر آج کل کچھ بڑے بے بے حیاء ہیں بڑے بے بفا ہیں شادی ہوئی موٹر سائیکل پر رکھی اور پھر بھاگ لیے کیا معاملہ آئے ری آر ہمارے اببہ کی عادت بڑی خراب ہے کہا چلو اببہ کی عادت خراب ہے کہ ماں کے ماں اببہ سے تو کیا کروگے کہا گجرولہ میں کمرہ لے کے رہ لیں گے سیرم پوری میں رہیں گے نویڈا میں رہیں گے ہم جا کر کے کسی دوسرے شہر میں رہیں گے آجرہ کان کھول کے تقریر سن تو رہ لے گا مگر ایسی محبتیں کہاں ملے گی آپ اس کا فیٹریکل کرنے کے لیے اس کی دلیل حاصل کرنے کے لیے تو اپنے گاؤں سے نکل کسی اٹے پہ جا بہاں ایک کیلے والا کیلہ بیجتا ہے برابر میں انگور بیجتا ہے آپ کسی کیلے والے سے کہنا کیلے کا ریٹ کیا ہے تو کہے گا چالیس روپیہ دردن ہے برابر میں الگ الگ کیلے بڑے ہوں گے کہا ان کا ریٹ کیا ہے کائن کا بیس روپیہ دردن ہے آپ کیلے والے سے یہ پوچھنا اتنا ہی موٹا ہے اتنا ہی لمبا ہے ہارٹ ہائٹ سیم ہے لیکن ڈیفرینس اس کی قیمت میں کیوں ہے وہ کیلے والا کہے گا جب تک یہ گیل سے لگا تھا قیمت زیادہ تھی گیل سے ٹوٹ گیا قیمت آئی ہو گئی انگور کا دانہ جب تک گچھے سے لگا رہتا ہے تو قیمت دو بالا رہتی ہے جب ٹوٹ کے اکیلا ہو جاتا ہے تو کوڑیوں میں بیچا جاتا ہے شام کے وقت تمہیں مناسب پیسوں میں دے دیا جاتا ہے اسی سے سواکھ حاصل کر جب کیلہ کیل سے ٹوٹ کے بے قیمت ہو سکتا ہے تو ماں کا آنچل چھوڑ کے بات کا پیار چھوڑ کے اپنا گھرانہ چھوڑ کے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے تو جب ایک پیدا کرنے والی ماں کی بارگاہ کا عالم یہ اللہ اللہ کہ تجھے اس سے اچھی کہیں چھاؤں نہ ملے تو پھر میرے خدا کا دربار کیوں چھوڑ کے بھاگتا ہے پھر کہتا ہے کامیابی نہیں ملے گی آج زمانت لیتا ہوں تو یہاں بھی کامیاب میں گا قبر میں بھی میدان حشر میں بھی بشر تھے کہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والا بن گا ملے گی تمہیں کہاں میاں بھی تو لیکن ملے گی تمہیں کہاں میاں بھی تو لیکن نمازوں میں سار کو جھکانا پڑے گا نمازوں میں سار کو جھکانا پڑے گا اگر چاہیے دوستو تم کوئی زدی تو آقا کو پہلے منانا پڑے گا تو آقا کو پہلے منانا پڑے گا تیرے گھر میں بارکت میرے رب کی ہوگی مگر سینے سے قرآن لگانا پڑے گا کچھ ملے گا لائن پہ تو آقا نمازوں میں تیری طبیعت نہیں لگتی اچھا ایمانداری سے بتائیں جس کی چوائش جل کی خواہش جس کا پیار جس کی لگن دل میں ہوتی ہے اس کام میں انسان کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تین گھنٹے کی پچھر دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ تین گھنٹے سٹاک سے نکل جاؤں یہ سوچ ہے کہ یار پتہ ہی نہیں چلا کدھر کو نکلوں جھوٹ تو نہیں ہے یار اور دو گھنٹے کا حضرت جلسہ بھاری پڑھ جاتا ہے لوگ ایک گھنٹے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں ٹیٹڈے گھنٹے میں کیوں وہاں دل لگتا تھا یہاں انسان کا دل نہیں لگ رہا ہے جس کا دل نہیں لگ رہا ہے میں پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ دوں وہ یہ سوچ لے کہ میرا دل مردہ ہے یار ذکرِ رسول میں جس کا دل نہ لگے اے 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 حضرتِ عبدالحق محدثِ ذہل بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کا ذکر سن کے جس کے کلیجے کو ٹھنڈ نہ پہنچے اس کے سینے میں مومن کا دل ہوئی نہیں کرتا سب سے زیادہ دل لگنے کی جگہ ہے نماز میں پندرہ منٹ خرچ نہیں کرتا کمپنی میں پوری رات خرچ کر دے گا ڈانس میں ایک ٹانس میں کھڑا رہے گا ہائے قومِ مسلم تجھے ہو کیا گیا ہے اس لیے کہ اس سے دلچسپیاں نہیں ہیں ہم نے تاریخ پڑھی ہیں پوری پوری رات ہمارے اصلاف قرآنِ کریم پڑھ لیا کرتے تھے ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اور بعض بعض ہمارے اصلاف پوری پوری رات نماز پڑھتے رہتے تھے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ اللہ کیسا پیار تھا کتنی محبت تھی کیسا تخیل تھا پوری پوری رات قرآنِ کریم کا پڑھنا پوری پوری رات نماز پڑھنا تو اب پتا چلا اب جب یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل آیا دنیا میں تو جب بات لیٹنے کے چلانا شروع کرتا ہے تو فضل ہو جاتی ہے انٹرنیٹ میں ہی گھوٹا رہتا ہے جھوٹ نہیں کہوں گا ایک بھی جملہ رات ختم ہو جاتی ہے لیکن بیٹری پھک گئی تو الگ بات ہے سو گیا کانوں میں لیڈے لگی ہیں ایک ترپل لگ گیا ہے تھی سنتے سنتے اور اگر بیٹری نہ پھکی تو صبح ہو جاگی چلانا بند نہیں کرے گا تو اب حساب یہ لگاؤ کہ دلچسپی کی بات ہے ان لوگوں کی قرآن میں دلچسپیاں تھی نماز میں دلچسپی تھی تو ان کے دل نماز میں لگتے تھے آج موبائل میں دلچسپی ہے تو آج لوگوں کے دل موبائل میں لگتے تھے اللہ کی عزت کی قسم کتنا اچھا ہوتا تجھے بھی محبت نماز سے ہو جاتی تجھے بھی محبت قرآن سے ہو جاتی اتنی یہ نماز وہ ہے کہ جب بندہ کھلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک بطالہ باتیں کرتا ہے اور جب قرآن سنتا ہے کبھی خدا کی سنتا ہے کبھی اپنی کہتا ہے سہل بن خشتری جنگل میں رہتے تھے ربایت سننے سہل بن خشتری جنگل میں رہتے تھے شہر والے لوگ گئے جانے کے بعد انہوں نے کہا حضور آپ تنہوں تنہا رہتے ہو آپ اکیلے رہتے ہو چلو شہر میں تمہارے مداج کے لوگ ملیں گے چلو شہر میں تمہارے مطلب کے لوگ ملیں گے یہاں کیسے طبیت لگتی ہے یہاں کیسے دل لگتا ہے آپ لوگ تھوڑی دیر حافظ صاحب کو رکھت کر دیں سبحان اللہ کہہ دیں آپ لوگ بڑا نورانی چہرہ ہے یہ اس کو دیکھ لیں دل بھر کے خدا کی قسم جسے یہ بیٹا مل جاتا ہے جنت کا محل مل جاتا ہے مزے موضو سے ہٹا کر کے یہاں رکھا ہے برنا میں فضیلتیں بیان کرتا ہے انشاءاللہ پھر بھی میں تھوڑا سا بیان کروں گا آپ لوگ محبت سے سبحان اللہ سہل بن خشتری جنگل میں ہیں تنہا ہیں لوگوں نے کہا حضور بستی میں چلئے یہاں اکیلے کہتے رہتے ہیں اکیلے کہتے ٹائم کاٹتے ہیں تو کیا کہا تھا انہوں نے کون کہتا ہے کہ میں اکیلا رہتا ہوں کہا ہم نے دیکھا ہے تم اکیلے رہتے ہیں کون کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے تم تنہا رہتے ہو کہا نہیں میں کبھی خدا کی سنتا ہوں کبھی اپنی کہتا ہوں کہا نہیں یہ کہتے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا جب مجھے اللہ سے باتے کرنے کو طبیعت کرتی ہے تو قرآن کھول کے بہن چاہتا ہوں جب خدا کی سننے کو طبیعت کرتی ہے نماز کی لیت کر لیت تو پتا چلا بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے جب قرآن پڑھتا ہے اللہ کے پیغام سنتا ہے اللہ کی عزت کی قسم آج اگر کوئی پیزی پردان کے ساتھ رہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا نام بالا ہے پردان جی کا بڑا قریبی ہے یہ پیدھائیہ کا بڑا قریبی ہے یہ منتری صاحب کے ساتھ رہتا ہے یہ سی ایم کے ساتھ رہتا ہے خدا کی عزت کی قسم اے جلسہ سننے والے زندہ مسلمان تو پردان کے ساتھ رہنے والے پہ ناز نہ کر پیدھائیہ کے ساتھ رہنے والے پہ ناز نہ کر یہ مت کہہ کہ یہ پردان کا قریبی ہے یہ پیدھائیہ کا قریبی ہے یہ جو ہے سی ایم کا قریبی ہے اگر کسی کو حالات سجدہ میں دیکھ اللہ کی قسم تو مسکر آ کر کہہ دے لو دیکھو یہ خدا کے بڑا یہ تیرا ایمان ہونا چاہیے یہ شریعت میرے نبی کی ہے پھر اگر تُو جب نبی والا بن جائے گا پھر کی محمد سے بفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کہہ لو پھر کرنا تُو شکایت کے مسلمان کا بکار نہیں تُو جب نبی کا غلام بن جائے گا تو اللہ تیری زبان میں وہ اثر کرے گا تیری نگاہوں کا اثر وہ ہوگا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تک دیریں جو ہو سو کے یقی پیدا تو کر جاتی ہیں تُو نبی والا بن جا تُو مصطفیٰ والا بن جا غوثِ آزم والا بن جا آلہ حضرت والا بن جا اللہ کی قسم تُجھے نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت الہاد قاری منصور عالم صاحب قبلہ حضرت قاری شالم صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلامن علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرادران ملتی سلامیا مگر اس نماز کو اس روزے کو اس شریعت کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا علم نور ہے نور روشنی ہے اندھیری راہ میں ہمیں چلتے ہوئے کسی اجالے کی ضرورت پڑتی ہے آئی پی ایل چلنا اس وقت میں کسی نا دیکھنے والے کو لے جا کے کھڑا کرو وہ کہے گا بھئی ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے بلہ کیسے مارا گہند کانکو گئی یہ اشارہ کیسے ہو گیا اس نے انگلی ایسے کیوں اٹھائیں اس نے بائیں ایسے کیوں پھیلائیں بات صحیح ہے کہ نہیں لیکن جو اسے سمجھتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا جب تک میچ بورا نہیں ہوتا نہ پانی پیریا چپکا پڑھائے موبائل پہ ٹی وی کی سکین پہ لگا پڑھائے کمپلیٹ میچ ہو جائے گا تب دیکھے گا کھانا پیلے اسے جب جسے شعور نہیں اس چیز کا وہ سمجھ میں اس کی نہیں آتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے اس شریعت کو جاننے کے لیے اس طریقت کو جاننے کے لیے اور اچھے پیغامات جو میرے آقا کی جانب سے آئے ہیں ان کی تیہ تک پہنچنے کے لیے علم دیر کا ہونا تگلنا علم کی خاطر مثال شما زبا ہے بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا تو یہ نور ہے یہ روشنی ہے آپ قرآن سے محبت کرو قرآن نماز کے قریب کرے گا اور نماز اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کرے گا عین العبادت نماز ہے آپ لوگ کسی بھی حال میں نماز قضا کرنے کی کوشش نہ کریں ایک میری بایت یہاں سے اچھا آج کل اگر نماز کی تقریر ہونا تو لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آتی لیکن ماں کے دودھ کے ایک ایک قطرے کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ محبت سرکار کے بعد اگر پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بات ہے تو وہ پیغام نماز ہے چاہیں کسی کو کیسا بھی لگے آج ہم لوگ اس چیز سے دور ہیں تب ہی بربادیاں ہمارے ساتھ ہیں بدتمیزیاں ہم لوگ کر رہے ہیں برنا نماز کے تعلق سے تو اللہ نے قرآن میں کہا یہاں ذمہ دار علم دین بیٹھے ہیں کہ نماز انسان کو بری باتوں سے بے حیائی بری راستوں سے روکتی ہے آخر ہمارے گھروں میں اُریانی ہمارے گھروں میں بدتمیزیاں ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہم جو چھونٹ و قیبت میں پسے ہوئے ہیں ہم جو دنیا کی بدماشیوں کی دلدلوں میں دھسے ہیں اس کی سنچی وجہ یہی ہے کہ ہم نمازی نہیں ہیں جس دن تو سچا سر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے گا رحمتِ خدا بندِ کریم تجھے اپنے سینے سے لگائے گی تری برائیاں بھی دور ہو جائیں گی اللہ کی برکتیں بھی نہ گی جس دن تُو خدا کو منالے گا اللہ تجھے منائے گا اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو میرا خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے ایک بار سر جھکا کر جو میرے خدا کو ایک مرتبہ یاد کرے ستر مرتبہ لبائی کہہ کہ میرا خدا یاد کرتا ہے اور گدشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اینسا بخش دیتا ہے اس کی رحمتیں اتنی ہیں ہم کیا جانے آئیے حضرت صحابہ اکرام کی زندگی پیارے آقا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت بابسہ رضی اللہ تعالی ستر سال کی عمر ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی نابینا ہو گئی دل سے سننے تھوڑی سی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں ماحول منتشر ہے ادھر گلپوشی کا کام ہے اب آپ دبل مائنڈ سیاں بیٹھے ہیں آپ سوچ رہے ہیں ادھر کا نظارہ دیکھیں کہ ادھر کا نظارہ دیکھیں کسی کو صبحوں کرنے دو کسی کو شام کرنے دو میری جانب کو دیکھو ان کو اپنا کام کرنے وہ اپنا کام کرنے میں اپنا کام کر رہا ہوں میری بھی ذمہ داری ہے بگر میں گلت نہیں کہہ رہا ہوں آپ سنیں آنکھوں کی بینائی چلی گئی نماز پڑھنے مسجد نبی میں سرکار مقدس کے پیچھے جاتے ہیں حسین مندر مسجد نبی کا ہے حجومِ آشکہ ہیں سرکار کتاب فرما رہے ہیں حضرتِ آنت کھڑے ہوئے ارد کی یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہیں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے مسجد نبی میں آنے میں دکتیں ہوتی ہیں کبھی دیوار سے لگ جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے اور آپ کے نبی نے کہا میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ حضرتِ بابسہ کو حضرتِ صحابہِ کرام بارگاہِ مصطفیٰ تک لے گئے آقائی کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی میں نے سنا ہے اللہ اللہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تمہیں نظر نہیں آتا اس پہ یہ کمینٹ مت کرنا کہ آقا کو معلوم نہیں تھا بہت سے معاملے ایسے تھے آقا کو معلوم ہوتے ہوئے بھی آقا خود پوچھ لیا کرتے تھے یہ کیا ہوا ایسا کیا ہوا اللہ اللہ حالہ کہ میرے نبی نیامت تک کی دنیا کو اپنے ہاتھی ہتیلی کی طرح دیکھتے ہیں فادسہ بارے نعرہ لگائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سلط حافظِ قرآن کاریِ قرآن اساتداءِ قرآن مدرسہ غوثُ الورا چشنِ دستارِ حفظُ القرآن نعرہِ تکبیر نعرہِ انسالت برادرانِ ملتِ اسلامیاں پیارے آقا نے فرمایا مدینے کے نباہ میں ایک حکیم جی رہتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں وہ اچھا سا علاج فرمائیں گے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا حضراتِ صحابہِ قرآن بابیسہ کو لے کر حکیم جی کی بارگاہ میں چلے گئے حکیم جی نے آقوں کو چیک کیا ارشاد فرمایا میں نے چیک کر لیا ہے تمہاری آقوں میں ابھی جان ہے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی پینائی آ جائے گی اللہ اللہ تمہیں پھر سے دیکھنے لگے گا تمہیں نظر آنے لگے گا حکیم جی نے پر یہ تیار کی حکیم جی نے نسکہ تیار کیا جیسے ڈانکٹر پریز بتاتے ہیں جیسے ڈانکٹر آج کے پریز بتایا کرتے ہیں انہوں نے بھی ایک پریز بتایا کھانے پینے کا کوئی پریز نہیں انہوں نے کہا میں تمہاری آنکھ کا علاج کروں گا جب پریز پوچھا بتایا پریز یہ ہوگا کہ تمہیں تین دن سر نہیں جھکانا پڑے گا اللہ بیٹھو حضرت بیٹھو بیٹھئے تین دن کے لیے کالب کو دیکھیں جگر دیکھیں دل دیکھیں ہم کہاں ہیں کیا پیغام میرے مصطفیٰ کی شریعت کا ہے جو وہ آج براہی نسائی ماں پیدا آ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہی جگر آج ہر انسان کے سینے میں ہو جائے تو جس طرف ہاتھ اٹھا دے مقبولیت دعا انشاء تین دن کے لیے حکیم جی نے کہا سر نہیں جھکائیں گے آپ اس لیے کہ سر جھکے گا تو آنکھوں پہ زور آئے گا علاج پورا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے جب صحابی نے اتنا سنا کہ تین دن سر جھکانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے تو پھر کھڑے ہوئے اے اور کہنے لگے حکیم جی حکمت کو پاس رکھئے اپنے نسکوں کو پاس رکھئے اپنی پڑیوں کو پاس رکھئے کہا ہوا کیا تو وہ صحابی نے ارشاد فرمایا حکیم جی تم تین دن کی بات کرتے ہو میں ٹھوکریں کھانا برداش کرتا ہوں دی بار سے لگ جاؤں یہ برداش کر سکتا ہوں اٹھتا بیٹھتا میں جاؤں اللہ اکبر آگئے صحابہ کے ساتھ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہوا اب پھر مت سوچنا کہ نبی کو معلوم نہیں کیا ہوا قیامت تک کی دنیا کو ہتھیری کی طرح دیکھ رہے والا رسول پوچھتا ہے کیا ہوا اللہ اللہ صحابہ نے ارض کی یا رسول اللہ علاج تو ہو رہا تھا حکیم جی نے ذمہ داری بھی لی تھی پڑییں تیار ہو گئی پریز بتایا گیا تین دن کے لیے سر جھکانے کو منع کر رہے تھے انہوں نے منع کر دیا میں تین دن تو کیا ایک وقت کا سجدہ بھی قضا نہیں کر سکتا خدا کی عزت کی قسم میرے رسول ارشاد فرمانے لگے اے میرے پیارے صحابی علاج کرا لیتے آنکہ ٹھیک ہو جاتی نماز ہی کی تو بات تھی اگر سر نہ جھکاتے تو پیٹھ کے نماز ہو جاتی اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے ہو جائے اسلام بڑا سچا دھرم ہے اسلام بڑا اچھا ہے اس میں بڑی ریایت ہے انسان مجبور ہو تو آنکھوں کے اشارے تک سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ اللہ تم آج کا مطلب تھا اللہ اللہ تم بیٹھ کے پڑھتے تم لیٹھ کے پڑھتے علاج ہو جاتا اتنا سنا تو اندہ صحابی رونے لگا پچوں کتنا بلک بلک کر موٹے موٹے آنسوں نکلے میرے سرکار کا دامن پکل دیا ارض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں نماز بیٹھ کے ہو جائے گی یہ تو میں بھی مانتا ہوں لیٹ کے ہو جائے گی اے آقا ایک دن میں تھا تمام صحابہ تھے صفحہ کا چبوت رہا تھا آپ تقریر فرمارے تھے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب بندہِ خدا بارگاہِ خدا میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے جب رکو میں جاتا ہے تو اور قریب ہوتا ہے جب حالاتِ سجدہ میں چلا جاتا ہے تو اسے اللہ کا دیدار ہو جاتا اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے آقا نماز تو ہو جاتی مگر قربِ خدا بندِ کریم کیسے حاصل ہوتا جمالِ خدا کیسے ملتا دیدارِ خدا کیسے ہوتا نماز تو ہو جاتی میرے رسول مسکرائے اپنے سینے سے لگا لیا جنتی کی زمانت تو یہاں مل گئی اللہ اللہ جسے نبی سینے سے لگا لیں اس پہ دوزت کی ہاتھ حرام ہو جاتی ہے یہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں اور پھر آقا نے لعاب نکالا اس اندے کی آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی نرا نیچے دیکھو کچھ نظر آتا ہوگا پھر اوپر دیکھو صحابی نے نیچے دیکھا پھر اوپر دیکھا مچلنے لگا ارض کرنے لگا آقا تمہاری محبت میں بابیسہ کی جان قربان ہو جائے اب جب میں نیچے دیکھتا ہوں تو تیتو سرا نظر آتا ہے اوپر دیکھو تو ارش محلہ نظر آتا ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ اہل سنت گوصل ورہ حضرت اللہ محمد اشتاق حضرت کہنے کا مقصد یہ ہے جب صحابہ ساتھ میں جو گئے تھے مسکرانے لگے دیرے لمب مسکرانے لگے آقا نے فرمایا بجا تو مسکرانے لگے بڑے پیارے لہجے میں صحابہ نے بڑے موت دیوانہ انداز میں کہا یا رسول اللہ یہ علاج پہلے ہی کر دیتے تو حکیم جی کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی کچھ بات سمجھ میں بھی آتی ہے آنخ بھی آقا دے دیں اور ایسی آنخ دے میرا نبی جو تیتو سرا دیکھ لے عرش محلہ دیکھ لے تو پھر حکیم جی کے پاس کیوں بھیجا میرے نبی نے فرمایا صحابہ جو تمہارا رسول جانتا ہے وہ تم نہیں تھا بھیجنے کا مقصد اس لیے تھا تاکہ ساری دنیا جان لے ساری قوم پہ جان لے کہ جو میرا ہوگا میرا وہ زندگی کا ہر دکھ درد برداش کر سکتا ہے ایک سجدہ بھی قضا ہو جائی سے برداش بے شک سبحان اللہ یہی بات آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی بالے آج کہتے ہیں ہم رسول بالے ہمارے گھروں میں مسلے نہیں ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہمارے گھروں میں پڑے لکھے بچے نہیں ہم مدرسہ بھیجنے تیار نہیں مدرسے میں دینے تیار نہیں بچوں کو اس لائن میں ڈالنے تیار نہیں ہم کہتے ہیں کیا کریں گے امام بن جائے گا بانچہ دار کی تنخہ ملے گی پندرہ گلدل ناج ملے گا چلو اسے ڈконکٹر بنا دیا جائے چلو انجینئر بنا دیا جائے چلو پائلٹ بنا دیا جائے چلو منیجر بنا دیا جائے اللہ کی عزت کی قسم تو بنا لے ڈاکٹر ہو منیجر ہو سرچن تیرا دنیا کا وہ دھکٹ یافتہ بچہ جو انجینئر کے مقام پہ فائد ہے تجھے جنت کا محل نہیں دے سکتا دنیا کی بیلٹنگیں دے سکتا ہے دنیا کی گاڑیاں دے سکتا ہے اس بچے کو دیکھو اللہ کی عزت کی قسم اس کا بیدار کرو ماں پاپ سے کہوں قسمت پر جتنا ہو نات کرو یا تمہارا بیٹا اگر کہ تمہیں گاڑیا بیلڈنگ نہیں دے سکتا مگر ماں کے دودھ کے قطرے کی قسم تمہیں جنت کا محل در اے شاید سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوال اس لیے کہ علماء بیٹے ہیں اللہ تبارک بطالہ فرماتا ہے حافظِ قرآن کے والے دہن کے تعلق تے اور خود میرے اور آقا اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے آج یہاں دستار باندھی گئی سید صاحب کے مقدساتوں سے بندی علماء کے مبارکاتوں سے بندی آج ان کی یہاں دستار بندی ہوئی کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہولے قیامت تاری ہوگا بھیجے کھولتے ہوں گے پسینے تبتے ہوں گے تامے کی زمین فولات کا آسمان ہوگا ماں بھی بیٹے کا سہارا نہ بنے گی بھائی بھی بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا اس پرخطر دور میں اللہ تبارک بطالہ جیسے آج جلسے میں مونس حافظ صاحب کی دستار ہوئی ہے ان کے مبعاب کی دستار ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا نورانی منبر بچھاؤ نورانیا کرسیاں بچھاؤ یہ پلاشتک کی کرسی نہیں ہوگی یہ لگلی کا تخت نہیں ہوگا سونے چاندی کے معاملے سامنے آئیں گے اللہ اللہ کیونکہ وہ عدالت پر بردگار ہے وہ خدا بند کریم کا معاملہ ہے اللہ نورانی محمل بچھائے گا نورانی کالینے بچھوائے گا فرشتوں کے دریئے تخت لگوائے گا ممبر بچھائے گا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں لاؤ بلا کر کے ان پر بٹھانے کے لئے تو فرشتے منتغر ہوں گے اے خدا حکم دے دے کیا پیغمبروں کو لایا جائے گا شہدہ کو لایا جائے گا خلفہ کو لایا جائے گا صحابہ کو لایا جائے گا متقین کو لایا جائے گا تقبیداروں کو لایا جائے گا پردگاروں کو لایا جائے گا اللہ ارشاد فرماتا ہے انہیں لایا جائے گا جنہوں نے محنت کی کمائی کر کر کے پسینہ بہا بہا کر خطفہ کے اٹھائے اپنے بچے کی سیسوں کا انتظام کیا اپنے بچے کے کپلوں کا انتظام کیا خود کھیل میں حل چلایا اپنے بچوں کو قرآن پلایا لا کے بٹھا دو اس ماں باپ کو تاکہ دنیا دیکھ لے جنہوں نے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے آج میں ان کی تستار بندی فرما دوں باقا بے شخص سبحان اللہ کیا بات ہے تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے بے شخص سبحان اللہ ہر ایک پرچم سوچا پرچم اسلام ہو جائے دونوں جہاں کی نعمتیں ارے مل جاتی ہیں اسے کہ جس گھر کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے کہ بخشش کا اس کی دوستو سامان ہو گیا کہ جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا قرآن ہو گیا بے شخص سبحان اللہ بہت ہو گیا کچھ تنکہ نہیں بھاری بھرکم نہیں ہم پروگرام کرتے ہیں بودشتہ بھی رویو نور شریف کے موقع پر لطیفہ نہیں ریل بولنا ہوں ایک صاحب میں عزاد نگر مراد آباد میں تقریح کرنے گا ایک صاحب آئے تھے بکیل صاحب بھی نہیں تھے جو بکیل صاحب کے بستر پر بیٹھتا وہ بندہ تھا مجھ سے کہہ رہا مولانا کیا کام کرتے ہیں میں نے کہا پروگرام کر رہے ہوں آپ تقریح کرنے کے لئے آیا ہوں کہا اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں میں نے کہا اور مدرسہ چلاتا ہوں مدرسے کی ذمہ داری ہے کہا اور کیا کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اسے اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے اور کیا کرتے ہیں میں نے کہا ایک جگہ کھالی جمعہ جمعہ بھی پڑھاتا ہوں پھر کہا اور کیا کرتے ہیں میں نے کہا اور رات میں ابے پروگرام کرتا ہوں اس رسول کا صدقہ ہے بیٹے جتنا تم مہینے میں کماتا ہے میں اللہ کے رسول کی محبتوں کا سہارہ لے کر کبھی کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ پبلک دیتی ہے قوم نمازتی ہے اس سے بڑی حصت تمہیں اورکا ملے گی میری دادا کی عمر کے لوگ سفید سفید داڑیاں لگائے ہوئے نیچے بیٹھے ہیں اور میں تمہارے سامنے کرسی میں بیٹھا ہوں یہ مقام نہیں ہے تو اور کیا میری جاؤ کا آت میں بیٹھ جاتا میں جو اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں اس میرے نبی کے ذکر نے مجھے سرکتے بھی دھا دی نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلح کے عالی حضرت حضرت اللہ مولانا محمد اشفائق صاحب قبلہ عزت ہے تو اس میں ہے دولت ہے تو اس میں ہے وقار ہے تو اس میں ہے اللہ کی عزت کی قسم ایک حافظ قرآن کو ایک راہ سے نکالیے انجینئر وقت کو اس کے ساتھ نکالیے پھر سربے کریے قدرولہ کے عجے تک کہ سلام انجینئر کو زیادہ ہوتے ہیں یا حافظ قرآن کو زیادہ ہوتے ہیں لوگ سلام بھی کریں گے مسافہ بھی کریں گے دعائیں بھی لیں گے دنیا میں کھلائیں گے پلائیں گے بھی اللہ کی قسم کسی دنیا دار کا اتنا مقام نہیں ہے مصطفیٰ کے وفاتار کا کس نے کہہ دیا عزت نہیں ہے کس نے کہہ دیا کمائی نہیں ہے تو ڈال تو اس راہ میں اپنے بچے کو اتنا کھلائے گا اس سے کھایا نہ جائے گا یہ تو دنیا کا معاملہ ہوگا اور جب میدانے میں اشر ہوگا تو میرا خدا باب جنت کھولے گا اور حکوم دے گا اے حافظ قرآن تو نے میری لفظِ الحمد سے لے کر لفظِ بناس تھا پوری مقدس کتاب کو اپنے سینے میں جگہ دی سارا گاؤں سو گیا تو گیارہ بجے تک پڑھتا تھا صبح کو سب لیٹ اٹھتے تھے تو تین بجے اٹھ جاتا تھا مجھے یاد کرتا تھا شام کو سوتا قرآن پڑھ کے صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹی ہیں آج ماحول بڑا پرخطر ہے آج ہمارا جبان سوتا ہے موبی میں فسا پڑھائے کرکٹ میں فسا پڑھائے کمیٹی میں فسا پڑھائے رات کو ایسا ہی نیند آ جاتی ہے میں تمہیں ایک جملہ دے دوں میرے بھائی اپنا سمجھ کر کے ریسیب کر لینا رات کو سونے بالے کا یہ کوئی بھروسہ نہیں صبح اٹھے یا نہ اٹھے جی یہی بات ہے بلکہ رات تو بہت بڑی ہے غوثِ آدم کی محفل سجی ہے جس غوث کے نام پہ آپ کا مدرسہ چل لہا ہے یہی غوثِ آدم ہے حجومِ آشکہ ہیں محفلِ غوث ہے میرے غوثِ آدم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے بتاؤ تم نے موت کو کیا سمجھا ہے ایک مرید کڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے نمازِ فجر پڑی ہے پتہ نہیں زہر پڑھنے ملے نہ ملے دوسرا مرید کڑا ہو گیا حضور میں نے زہر پڑھی ہے پتہ نہیں اثر پڑھنے ملے نہ ملے تیسرا کڑا ہو گیا کہاں میں نے اثر پڑھی ہے پتہ نہیں آقا مجھے مغری پڑھنے ملے نہ ملے غوثِ آدم کڑے ہوئے ارشاد فرمایا میرے مرید ہو کر اتنا لمبا حتاب لگائے بیٹھے ہو سنو پیروں کا پیر کہتا ہے میرا ایمان تو یہ ہے ایک جانب سلام پھیرہ ہے پتہ نہیں دوسری جانب پھیرنے ملے واہ بہشک سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا قریب ہے انسان سے موت تم نے کہاں فیصلہ کر لیا اگر تو فلمیں دیکھتے دیکھتے کمیڈی سیریل دیکھتے دیکھتے سو گیا خدا نہ کرے اس رات میں تجھے موت آگئی تو تیرا عالم کیا ہو جی ہے اللہ محاسباتو کر زندگی کا معاینہ تو کر پھر فیصلہ لے ہمیں تجھے پیغام دے دوں یہی قرآن جو اس حافظ مونی صاحب کے سینے میں گامزان ہے اللہ اللہ تو سونے سے پہلے کل شریف پڑڑ سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑڑ سونے سے پہلے ایک آیت پڑڑ سونے سے پہلے اللہ کی کتاب مقدس کتاب کا ایک رکو پڑڑ اگر تو قرآن پڑھ کے سو گیا درود پاک پڑھ کے سو گیا کلمہ پاک پڑھ کے سو گیا میرے نبی فرماتے ہیں جو موت سے پہلے جو پڑھ کے سویا ہو جب قیامت کا دن ہوگا قبروں سے مردوں کا اٹھایا جائے گا قرآن پڑھ کے سونے بالا جب قیامت میں اٹھے گا زبان اس کی ہوگی کتاب میرے خدا کی اے شخص سبحان اللہ اتنا حسین معاملہ ہوگا کہ تو قبر سے اٹھے تو قرآن پڑھتا اٹھے میدان میں شرم جائے تیرے لبوں پہ خدا کی مقدس کتاب قرآن ہو اللہ اللہ آج میری بہنوں کا معاملہ بھی یہی ہے وہ بھی بچے کو سلا رہی ہیں نہ اپنے چھوٹے سے نو عمر بچے کو تو نہ نات کا صدقہ ہے نہ کلمہ طیبہ کی توفیق ہے نہ ضرور دیل پاک کا عمل ہے یوں ہی کہہ رہی ہے سمجھا بھیڑی آرہیان بے مطلب کورا جھوٹ بولا بھیڑیے کا سو سو کوس تک آتا پتہ نہیں گاؤں میں نہیں دیہات میں نہیں شہر میں نہیں کہاں ہے بھیڑی آرہیان شہر آرہیان سو جا کنکٹے آرہے ہیں کنکٹے اس ترے لیے پھر ریاض تیرے بچے کے دھان کٹے گا نہ دھان یہ دھرا کے بچے کو تھمکا کے بچے کو جب سلائے گی تو رات میں بچہ اٹھے گا تو ایمانداری سے فیصلہ تو کرو وہ روتا ہوا اٹھے گا اب دکھائی دے رہے ہیں شہر اب پریشان ہو گئی گودی میں لیے لگائے لگائے پھرتی ہے اب لال چپرے کا نام نہیں لیتا دادا کی گودی میں نہ چپا دادی کی گودی میں نہ چپا پورا گھر پریشان ہے جن گھر کا ایک بچہ روتا ہے سب گھر والوں کی نیل حرام ہو جاتی ہے جی یہی بات ہمارے گھر کا بچہ روتا ہے ہم کیسے سو سکتے ہیں ہمارا پوتا روتا ہے دادی کیسے سو سکتی ہے اس کا پوتا روتا ہے پورا گھر چپا رہا ہے اب کیا دماغ میں بات آئی اب چلو امام صاحب کے پاس اب جا کے کنڈی کھٹ کٹا دی امام صاحب کی امام صاحب سو رہے ہو کیا اس کا مطلب سیدھا یہ ہو گیا کہ امام صاحب کو سونا نہیں چاہیے تھا بیٹے ہوئے انتظار کرتے کب کون پانی پڑھوانے آجا کب کوئی دمکران سو رہے ہو کیا اب یہ رات کے بارے بجائے امام صاحب سوئنگے نہیں توئنگے سو رہے ہو کیا امام صاحب بولے ہاں پرو گرام سے آیا تھا ابھی ابھی آنکھ لگ گئی کیا ہوا کہ صاحب بچے کو بڑی پریشانی ہے یہ چھپنے کا نام نہیں لیتا امام صاحب بچارے نیند میں تھے نہ کلہ نہ بودو کچھ انہوں نے تھوڑا تھا پانی لیا کچھ پڑا کچھ پھوکا کچھ تھوکا اور دے دیا کہ لپلا اس سے کوئی انتار نہیں کر سکتا کہ اس کتاب حکمت جسے قرآن کہتے ہیں اگر سچے دل سے پڑ دیا جائے تو اس نوری کتاب کے سامنے ناری مخلوق پھیر ہی رہی سکتے ہیں یہ برکت و بالی کتاب ہے عظمت و بالی کتاب ہے خدا کی قسم ایک سو چار کتاب آسمانی ہیں سو صحیفے چار موتور کتاب ہیں سو صحیفوں میں جو اللہ نے سب کچھ عطا کیا وہ اس کے بعد تین کتابوں میں دے دیا زبور انجیل توریب اور جو ان تینوں کتابوں میں آیا وہ سارا نچوڑ اللہ نے قرآن میں دیا بے شخص سبحان اللہ آپ کہو گے مولانا معاملہ تو کیسے ہے جب اتنی مقدس کتاب قرآن ہے تو پہلے قرآن پہی تو نزول ہوتا صحیفے کیوں آئے توریب کیوں آئی تو ایک بات بتاؤ بلکل ریال آپ کے سمجھ میں آئے گی جب بچہ مدرسے میں پڑھنے آتا ہے تو پہلے ہاتھ میں قرآن دیا جاتا ہے یا قائدہ بغدادی قائدہ بغدادی قائدہ بغدادی دیا جاتا ہے جب اس کی شعور اور اس کا سلیک آ جاتا ہے تو پھر یسلن قرآن یا آگے سپارہ قرآن دیا جاتا ہے اس کے بعد قرآن ہاتھ میں دیا جاتا ہے جب تک عظمت قرآن کو بچہ پہچانتا نہیں اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا خدا کا صحیفوں کو بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئن کی قدر جان جائے گی تو ضبور کی شکل میں بھیج دیا جائے گا انجیلوں اور جو ہے توریت کی شکل بھیجی جائے گی جب ان کے بعد میں پھر قرآن دیا جائے گا اب جب آدمت قرآن کو قوم پہچان جائے گی آج قرآن نے قرآن کو کتاب برکت کی نظر سے دیکھا ہے کتاب رحمت کی نظر سے دیکھا ہے کتاب ہدایت کی نظر سے نہیں دیکھا کاش ہم نے کتاب ہدایت کی نظر سے دیکھا ہوتا تو زندگی کامیان بے شکل سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت کہے ہم نے قرآن کو ہم نے دکان بن بائی امام صاحب پہ کو فون لگایا حضرت بچوں کو لے کے آجو قرآن کھانی ہونی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اترکتا امی کا انتقال ہوا دسمے کی فاتح آئی کاری صاحب بچوں کو بھیج دو قرآن کھانی ہوتی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا قرآن پڑھ کے جہاں دعائیں کی جاتی ہیں اللہ کی مقصرت برستی ہے یہ بے شک سبحان اللہ کیا ہوتا ہے اسی قرآن کے ساتھ میں تابیدات کے در یہ قرآن کا پانی بچوں کو پھلایا جاتا ہے میں نے کہہ دیا ہے اس نوری کتاب کے سامنے ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی پھر کیا ہوتا ہے اللہ نے قرآن کو محاسبہ کرو مسکرانے کے لئے جملہ نہیں دے رہا ہوں لاؤ قرآن کھاؤ قسم پھر کیا ہوتا ہے عدالت تک چلے جاتے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سبا کچھ نہیں کہوں گا جو کہوں گا سچ کہوں گا عدالت میں سچ کے سبا کچھ نہیں کہوں گا پھر کیا ہوتا ہے دادا کی جان حلق میں اٹھی ہوئی ہے امام صاحب آؤ سورہ یاسین پڑی جاتی افسوس تُو نے قرآن سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے کتنا اچھا ہوتا اسی قرآن سے زندگی کا صلیقہ سیکھ لیا ہوتا زندگی کا طریقہ سیکھا ہوتا ارے جہاں اس قرآن میں یہ کتاب کتاب برکت ہے یہ کتاب ہدایت بھی تو ہے تُو نمادی بن گیا ہوتا روضہ دار بن گیا ہوتا سائی بے استطاعت ہوتے ہوئے تُو نے حج کر لیا ہوتا مالی کے نساب ہوتے ہوئے زکاة تیدی ہوتی تو کتاب برکت بھی حاصل ہو جاتی تُو یہ ہدایت ہے بے شک سبحان اللہ بات یہاں آگئی امام صاحب نے پانی دیا بچہ نہیں چھپا بچہ بچہ نہیں چھپا دادی بولی اماموں سے کچھ نہ ہوتا بوجھو ہنگے میاں اللہ ماف کریں ایسے جھوٹے بیٹے ہیں کچھ کونوں میں چھپے ہوئے جو کرنے کرانے کا کام کرتے ہیں اور گھر میں سے نکلتے نہیں ہیں دورانی جاب ہے تو بچھانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں بچھانی جاب ہے دورانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں نام بھی بتانا رہا لڑائی دیت میں کروالی جھگلہ پورا بڑے بڑے گھروں میں کیاری ہیں بن گئیں ایٹے بعد میں آئیں ریڈی میٹ پانوں کی دیوالہ لگا لیں انہوں نے لگڑاگی کرنے کرانے والوں نے نماز ایک قائم کی نہیں تلابت قرآن کی توفیق نہیں شریعت مصطفیٰ کا ہے تمام نہیں پیغام مصطفیٰ کا خیال نہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں شریعت کسی کے بات کی نہیں ہے چاہے وہ مول بھی ہو مفتی دہر ہو علمہ دہر ہو یا شیخ وقت ہو یا پیر وقت ہو شریعت کا پیغام جتنا ایک پیر پہ چلتا ہے اتنا یہ ایک عام انسان جی بے شخص سبحان اللہ کسی کے لیے چاہے امام ہو یا پیر ہو ایک پیغام شریعت سب کے لیے برابر ہے حساب لگاؤ جو خدا کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا وہ تمہارا کچھ بنا جی بے شخص سبحان اللہ تو بھائی استقفار کرو تیرا بیٹا اگر دیمار پڑھے آئیلاج میں بتا دی اللہ نے فرمایا سو صحیفوں کا مغف تین کتابوں میں تینوں کتابوں کا جز قرآن کریم میں اور پورے قرآن کریم کا مغف سورہ فاتحہ الحمدلہ بے شخص سبحان اللہ دل کے ساتھ میری بیٹی دل کے ساتھ دل کے دل کے ساتھ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ پھوک مار کر اپنے بچے کو کھلا دے اللہ کی قسم کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت کر تو یہ سملکو تو شیروں سے ڈرائے گی تو بچہ روئے گا بھیڑی سے ڈرائے گی بچہ روئے گا کتنا اچھا ہوتا کلمہ پاک سنا دیا ہوتا درودے پاک پڑھ لیا ہوتا کتنا اچھا ہوتا بسم اللہ شریف پڑھ دی ہوتی وہ کسی نے کہا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے تیری زبان پہ ہوتا میرے لال کو نیند آجا خدارہ میرے لال کو نیند آجا خدارہ یہ سویا ہے باتی رو دجا کہتے مگر کبھی زندگی میں مانا پڑے گی تو پھر بیٹی کی پڑھ لے لگی بچہ کیا کامیان ہوگا آخری جملے ہیں تقریف کا بہت میں آپ کا بھاری شکر گزار ہوں آج کی ماں تو سب سے بڑا ہیرو اسے بتاتی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نقیب اہل سنت حضرت مولانا قلیم احمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر آخری بات آخری بات سنیں ماں بھی اس بچے کو ہیرو بتا رہی ہے جو موبائل چلانا جانتا ہے جو پوروے مار رہی آٹچ پہ تو کہہ رہی ہے میرا لال ہیرو ہے ہیرو شوہر سے کہہ رہی ہے تمہارے اببا سے بھی نہیں چلے گا ایسا موبائل جیسا میرا بیٹا چلانا ہیرو بتا رہی ہے دیکھو ابھی کاؤں تو پھلن نکال لے گا ابھی کہوں تو اندھر چلا جائے گا کسی کا نمبر لگا دے گا ابھی کہوں تو یہ ہو جائے گا اے نادان جاہیلا موبائل چلانے والا ہیرو نہیں ہوتا تجھے کس نے لخوے ہیرو دے دیا ارے ہیرو تو عثمہ نے کہا تھا کہ جس کا میٹا حضرت بختیار کا کی پڑھنے کے لیے گیا تھا پہلے دن چودہ سپارے پڑھ لیے تھے تو سینے سے لگا کہ عثمہ نے کہا تھا میرا بیٹا ہیرو ہے جب بغداد کے اندر حضرت جنید بغدادی ایک سید اولاد رسول کی خاطر کچھ تھی ہارا تھا تو عثمہ نے سینے سے لگا کے کہا تھا میرا بیٹا ہیرو ہے اللہ کی قسم جیلان میں پیدا ہونے والا عبدالقادر جب پہلے دن کے بچے نے روضہ رکھا تھا تو فاطمہ امب الخیر نے کہا تھا میرا بیٹا ہیرو ہے اور سنے امام حمام کی گردن جب کربلا کی ریت پر میرا بیٹا ہیرو یہ مائیں تھی اللہ کی قسم جنہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہیرو ہے کسی نے ایمان بچایا تو موبائل چلانا سکاتی ہے آج حقیقت ہے اگر تم گاؤں کے ایک تونے پہ ٹھیجے بجاؤ تو پورے گاؤں کے بچے ناچ رہے ہیں چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھو جہاں ہوگا ہواں ہی کٹ نکال لیا گھٹنے بنیان میں ہی کام پورا کر رہا ہے لگا پڑا ہے ماں بھی مسکر آ رہی ہے دیکھو تو کتنا اچھا ناچتا ہے کئیسا ناچتا ہے یہ بیٹا تیرا نچانے کے لیے نہیں دنیا اب ناچنے کے لیے نہیں انگلی پر کفر کو نچانے آیا ہے تو نے سوچا میری بیٹی یہ ناچا کیوں ہے تو جو کھڑوں میں کھوریوں کی شکل میں جو وہ توفانے بتتمیدی ہوتی ہے تو جو ناچتا ہے اس لیے تیرا بیٹا بھی ناچتا ہے بڑے بگڑے ہوئے ماحول ہیں آپ کی بستی کا تو مجھے معلوم نہیں عورتیں شادیوں میں ناچتی ہیں عورتیں کمپنیے میں ناچتی ہیں عورتیں منڈلیوں میں ناچتی ہیں ریال جملہ سلے ایک کمپنی تیرے گھر میں آتی ہے ایک عورت ناچتی ہے تو سارا گھرانہ اسے رنڈی کہتا ہے سارا ایرا کا رنڈی کہتا ہے اے میری بیٹی اگر تُو اپنے بھائی کی شادی میں اپنے بھتیجے کی شادی میں اگر تُو ناچے گی تو کیا تُو رنڈی نہیں ہے کری جملے کو برداش جب تُو نے دوسری کو رنڈی کہہ دیا ناشتہ ہوا دیکھ کے تُو نے کبھی اس کا گھر نہیں دیکھا ہے اس کا چلن نہیں دیکھا ہے تُو نے اپنے گھالانے میں اپنے گھر میں ناشتہ ہوا دیکھ کے جب اسے رنڈی کیا ہے جب کھوریے میں تُو ناچے گی تو تُو بھی تو رنڈی ہے تیری ماں ناچے گی تو با بھی تو رنڈی ہے کون اینسا بھائی ہے جگر بالا جو یہ جملہ برداز کر لے گا کہ میری بین کو رنڈی کہا جائے میری پھوپی کو رنڈی کہا جائے میری کھالا کو رنڈی کہا جائے میری ماں کو رنڈی کہا جائے اس جملے سے بچنا چاہتے ہو تو گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو قرآن کی تلاوت ہو نماز پڑی جائے کھوڑیا ناج گانا نہیں ہونا عمل ہونا چاہیے اللہ کی عزت کی قسم برادران ملت اسلامیہ میرے کہنے کا مقصد ہے آپ حضرات حقیقت کو جانے پیغام اسلام کو پہچانے شریعت کے حق پہچان کو جانے آپ حضرات جھوٹ سے بچیں دھیبت سے بچیں برائی سے بچیں دفانے باتتمیزی سے بچیں ناج گانوں سے بچیں سچے بن جائیں دوسرے بھائی کے ساتھ بفادار کرنے والے بندے بن جائیں اللہ اللہ دوسروں کے ساتھ دیانتداری کرنے والے بن جائیں محبت کے ساتھ کلمہ پاک پڑھیں لا الہ خواجہ خواجگان ہندر ونی کا تو کتنا اچھا سچا جملہ ہے آپ سب لوگ ماحول نہ بگانے وہ کام ہو جائے گا آپ سب لوگ تھوڑا سا سن لیں حضرت خواجہ خواجگان شاہ ہندوستان کا جملہ آخری جملہ سن لیں کیا کہا تھا انہوں نے تم چاہتے ہو کہ ہم امیر ہو جائیں تو اپنے پڑوسی کی امیر ہونے کی دعا کرو جب تمہارا پڑوسی امیر ہو جائے گا وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دولتے چلیے الحمدللہ آپ حضرات میں جیسا کچھ میں نے سنایا میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے سماد کر لیا دل کی آتا گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ جو گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائے اپنے رحم سے معاف فرمائے کلمہ پاک پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ